ہمیر پوچلا کے کھڑکی گام کا ایک بہتر ورشی و بزور گنیائے پانے کے لیے سرکاری دفتروں کے چکر کاٹ رہا ہے سجانپور اپمنڈل کے گام کھڑکی کے رہنے والا سیتارام کی ملکیت بھومی پر پنچائت پرتنیڈیوں کی منمانی کی چلتی نیموں کو تاک پر رکھ کر راستہ بنایا جارہا ہے حالانکہ پہلے راستہ دو فٹ کا چوڑا تھا لیکن سیتارام کے گھر کے پاس ملکیت بھومی میں چار فٹ بنایا جانے پر سیتارام نے کڑا ویروت جتایا ہے پہلے سجانپور ایس ٹیم کے پاس شکایت کی تھی لیکن اب ایس پی ہمیر پور سے معاملے کی شکایت کی ہے تاکہ اس بابت موقع پر جا کر کام کو رکھوائے جا سکے ہمیر پور پہنچے بزرگ سیتارام نے بتایا کہ گام کے لوگوں کی ملی بھگت اور پنچائت کے نمائندوں کی اپنے پت کا درپیو کرتے ہوئے راستے کی نرمان میں گڑھ بڑھ کی جا رہی ہے انہوں نے بتایا کہ باقی جگہ پر دو فٹ چوڑا ہی راستہ بنایا گیا ہے لیکن گھر میں میری جمین کے پاس سے چار فٹ راستہ چوڑا کیا جا رہا ہے حالانکہ بزرگ سیتارام اور ان کی پتنی نے معاملے کے بارے میں ایس ڈیم سجانپور ویڈیو کو بھی اب گت کروایا ہے لیکن کوئی کارباہ ہی نہیں ہوئی وہیں موقع پر راستے کے نرمان کا ویڈیو بھی بنایا گیا ہے جس میں بھی پنچائت کے پرتنیدی بزرگ سیتارام سے اوہدر بھی ابھار کر کے بات چیت کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں سارے معاملے میں بزرگ سیتارام نے جیلا پر شاسن سے نیائے کی گوہار لگائی ہے جیت بھومی پر میں نجائل راستہ جتنا تھا اسے ایکسٹرہ جتنا تھا اسے ایکسٹرہ بنایا گیا جتنا پیچھے سے آرہا اتنا آگے لے لو آگے اس کو چوڑا کر دی یہ میری ملکیت بھومی اور جب میں روکنے لگا اور میری گھر والی تو پورے گاؤں والے عورت کو عورتیں پکھنا لگیں اور پیٹھنے لگیں مجھے آدمی باہت اور اس کو بیڈیو نے بنایا ہوا وہ اپلوڈ کیا اور انہوں نے اس پہ سب پتہ سامنے دکھا دی رہا میرے ساتھ لیایا کیا جائے جیسا پیچھے سے آرہا ہے اتنا ہی آگے دیے جائے مارک کی طورہ ہے ادروایز میں نہیں دوں گا ادروایز میں مجھے ڈسٹرگنٹ کیا جائے میں بھی بھی اچسکتی تاریمی موسیقی